خوارج تاریخ کے آئینے میں وَيْحَبْنِ سُمَيَّةَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى الْنَارِ رواہ احمد وابن حبان محترم ناظرین کرام خوارج تاریخ کے آئینے میں اس پروگرام کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے زمانے میں کس طرح سے خوارج سے لڑائی کی گئی اور آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے باقاعدہ ان سے جنگ کی ہے لڑائی کی ہے اور یہ لوگ کھل کر کے سامنے آئے ہیں چونکہ آپ ہی کے ساتھ یہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے آپ کی خلافت سے خروج کیا تھا آپ سے الگ ہوئے اور مسلمانوں کی انہوں نے تکفیر کی حکمرانوں کی تکفیر کی اور قتل و خوریزی بھی کی جس کی بنیاد پر آپ نے ان کی بغاوت کی وجہ سے ان کے جو ہے فتن اور فساد کی وجہ سے ان کے قتل اور خوریزی کی وجہ سے آپ نے انہیں مجرم سمجھ کر کے ان کے خلاف لڑائی کی اور جنگ کی جیسا کی حدیثوں کے اندر پیسینگوئی آئی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے ان تمام باتوں کو خوارج کی باتوں کو سن رکھا تھا اور ان کے اندر آپ نے وہ ساری نشانیاں دیکھی تھی جو کچھ اللہ کے رسول نے بتلایا تھا خوارج کے بارے میں ان کی ہاں پائی جاتی تھی اس بنیاد پر حضرت علی نے ان سے لڑائی کی اور تمام صحابہ نے اس معاملے میں حضرت علی کا ساتھ دیا اور سب نے لڑائی کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً ان کا خاتمہ ہو گیا سوائے چند کے اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں دو چار لوگ باقی تھے کچھ لوگ کہتے ہیں نو لوگ باقی بچے تھے کچھ لوگ اس کو بڑھا کے سو تک لے جاتے ہیں کہ تقریباً سو تک کی تعداد بچ گئی تھی اور وہاں سے میدان سے بھاگ نکلے تھے راہ فرار انہوں نے اختیار کر لیا تھا بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں چونکہ اختلافات بھی ہوئے بعض مسائل کو لے کر کے بطور خاص قاتلین عثمان کے مسئلے کو لے کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ لوگ تھے اور حالات اس بات کے متقاضی نہیں تھے کہ جو ہے ان کا محاکمہ کیا جائے آپ چاہتے تھے اسے ایسو کو تھوڑا مؤخر کیا جائے یہاں تک کی طاقت حاصل ہو جائے پھر ان کا کام کیا جائے گا ایسا نہیں تھا کہ آپ جو ہے ان کا ساتھ دے رہے تھے بلکہ آپ بھی ان کے خلاف تھے لیکن حکمت کا تقاضی آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی حالات جو ہیں ساتھ نہیں دے رہے ہیں جو حالات پر قابو پھا لیا جائے گا تو پھر ان کا محاکمہ کیا جائے گا جیسا کی بعد میں حضرت معاویہ کے دور میں جب حالات سدھر گئے اور حالات پر قابو پھا لیا گیا تو ہر ایک سے باقاعدہ چن چن کر کے بدلہ لیا گیا اور اسی معاملے کو لے کر کئی اختلافات بھی ہوئے بطور خاص صفحین کی لڑائی ہوئی اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے یہاں پہ دیکھئے صفحین کے اندر واقع تحکیم کو لے کر کے جو معاملہ ہوا اور وہاں پر حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بھی اور آپ کے ذریعے جو فتنہ بہت سارے لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بعض صحابہ اکرام کو متہم کرتے ہیں خاص طور سے حضرت معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جنیل قدر صحابہ ہیں ان کو جو ہے متعون قرار دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے آپ کو نظر آئے گا سنانچہ آپ دیکھیں ایک حدیث کو لے کر کے ابو سعید خدری کی حدیث ہے یہ ابو سعید خدری کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جنیل قدر صحابی ہیں آپ وہ شخص ہیں کہ آپ جو ہے فتن و فساد سے اور اختلافی چیزوں سے بہت دور رہتے تھے اور آپ نے چونکی ان حدیثوں کو صحیح سے سن رکھا تھا اللہ کے رسول سے بہت ساری حدیثیں آپ دیکھیں گے فتنوں کے تعلق سے اختلافی معاملات کے تعلق سے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ابو سعید خدری کی روایت بہت ملے گی تو انہوں نے اس روایت کو نخل کیا ہے اللہ کے رسول سے کہ ابن سمیہ کو ایک باغی گروہ خارجی گروہ قتل کرے گا وَيْحَبْنِ سُمَيَّةِ تَقْتُلْهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ آگے جو ہے روایت کہتی ہے يَجْعُوْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ابن سمیہ یعنی امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امار جو ہے سمیہ کا لڑکا امار یہ انہیں یعنی اس باغی گروہ کو اس خارجی گروہ کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے یہ دعوت دیں گے جنت کی طرف اور وہ لوگ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے یہ صحیح روایت ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے ابن ابان کے اندر موجود ہے اور دوسری بہت ساری کتابوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے اور دوسرے الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے بہت پہلے یہ بات آپ نے کہی تھی بلکہ بتاتے ہیں کہ غزوِ خندق کے وقت خندق کے کھوزتے وقت آپ نے یہ بات کہی تھی یہاں پر اس حدیث کو لے کر کے بہت سارے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اور آپ کے ساتھیوں کو یعنی اہل سام کو متحم کرتے ہیں اور یہاں پہ جو باغی گروہ خارجی گروہ جس کا تذکرہ ہے وہ حضرت معاویہ اور آپ کے ساتھیوں کو مراد لیتے ہیں نوزباللہ حالانکہ دیکھیں اس میں صاحب صاحب ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے اب بتائیے صحابہ کرام کیا اور وہ بھی حضرت معاویہ جیسی شخصیت جو کاتبے وہی رہ چکے ہیں جن کی شان ہی کچھ خور ہے اللہ کے رسول کے مقرب جو ہے ساتھیوں میں سے ہیں ان کے بارے میں کیا اسی بات کوئی سوچ سکتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف بلائیں گے لیکن ہم دوسری جو حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ باغی اور خارجی گروہ کون ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر روایت موجود اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے لڑائی نہیں کریں گے بڑی جو ہے قتل اور خونریزی ہوگی اس میں دونوں کی دعوت ایک ہوگی دونوں کی دعوت ایک ہوگی یعنی دونوں جو ہے کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے دونوں کہیں گے کہ ہم جو ہے حق پر ہیں ہماری بات مان لو تو دونوں کی دعوت ایک ہوگی ظاہر سی بات ہے یا تو دونوں جنت کی طرف بلائیں گے یا دونوں جہنم کی طرف بلائیں گے اور جب کہا گیا کہ مومن ہوں گے وہ دونوں مومن کی روح ہوں گے وہ آپس ملہ لیں گے ظاہر سی بات ہے مومن جو ہے جنت ہی کی طرف بلائیں گے تو بولا نہیں سکتے اور یہی پر وہ حدیث جو کی بہت ہی مشہور ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ان کو اپنے گود میں لے کر کہا تھا کہ نبنی حاضر سید سیوس لہو علیہ دیہی بینا فی اتین عظیمتین من المسلمین کہ یہ ہمارا غلقہ سردار ہے اور انکریم اس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین سلح کرائے گا دو عظیم مسلمانوں کی جماعت کے درمیان مومنوں کے دو بڑے گروہ کے درمیان سلح کرائے گا جائے سے بات ہے اختلاف رہے گا لڑائیاں ہوگی پھر اس کے بعد سلح ہوگی اور یہ سلح کس کے ہاتھ پر ہوگی حضرت حسن کے ہاتھ پر ہوگی ان دونوں حدیثوں کو جو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ دونوں جماعت جو ہوگی دونوں جو گروہ ہوگا یہ مومنوں کی جماعتیں ہوگی اور دونوں آپس میں لڑائیاں کریں گے دونوں کی دعوت ایک ہوگی ظاہر سے بات ہے ان دونوں روایتوں سے محدثین کرام نے اہل سام اور اہل عراق کو مراد لیا اہل عراق یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو اہل سام یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو کیونکہ انہی دونوں کے درمیان اہل عراق کے درمیان اور اہل سام کے درمیان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلے گرائی تھی اور اللہ کے رسول کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی تھی تو دونوں کی دعوت ایک تھی تو پھر جو ہے یہ جو ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ باغی اور خارجی گروہ انہیں قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا ظاہر سی بات ہے وہی قاتلین عثمان ہے وہ وہی خارجی اور بلوائی ہیں عبداللہ بن سبا کا گروہ ہے جس نے حضرت عثمان کو سعید کیا اس کے بعد یہی لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے ان کے گروہ میں تھے ان کے ساتھ تھے عراق کے اندر اور آپ کو پریسان کیا نہروان کے اندر بھی یہی لوگ تھے حضرت علی سے اختلاف کیا انہوں نے اور پھر انہی لوگوں نے حضرت علی کو بھی سعید کیا انہوں نے صحابہ کی تکفیر کی چونکہ ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ امار کے تعلق سے اس طرح سے مزید فتنہ بھڑکایا جائے اور اہل سام کو متہم کیا جائے انہوں نے ہستے امار کو مارا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے فوج میں جا کر کے اہل سام کے اندر انہوں نے ڈال دیا مار کر کے تو ظاہر سی بات ہے اس سے وہی گروہ مراد ہے اور اسی طرف اشارہ کیا ہے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت یعنی سید مودودی کی جو کتاب ہے خلافت و ملوکیت اس کا جو جواب دیا ہے بہترین انداز میں انہوں نے جو جو اعتراضات کیے ہیں صحابہ کرام پر حضرت عثمان پر اور بہت سارے اختلافات جو اسلامی حکومت پر اور اس طرح سے دوسری چیزوں پر کیے ہیں ان سب کونوں نے صحیح سے خلاصہ کیا ہے اور جواب دیا ہے بہترین کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہی اشارہ کیا ہے اممہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ یہاں ہم جو ہے اہل اسلام کو مراد نہیں لے سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے خیر القرون میں صحابہ تابعین طبع تابعین جو خیر القرون کا زمانہ آئے کسی سے آپ کہیں نہیں پائیں گے کوئی ایک کول بھی نہیں پائیں گے کہ باقی گروہ سے کسی نے بھی اہل اسلام کو مراد لیا ہو کسی نے بھی مراد لیا ہے یہ سب روافیز اور دوسرے لوگوں نے اس طرح سے اہل اسلام کو مراد لیا اب دیکھیں جب سلے ہو جاتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلے کر لیتے ہیں یہ جو خارجی گروہ ہے سبائی گروہ ہے یہ پریشان ہو جاتا ہے یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلے ہو آپ سلے کر کے آتے ہیں ان پر ترے طرح کے الزامات یہ لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ تم جو ہے مزل المسلمین ہو امیر المومنین نہیں رہ گئے مزل المومنین ہو گئے یعنی مسلمانوں کو مومنوں کو جو ہے زلیل کرنے والے ہو گئے تم نے رسوہ کر دیا مسلمانوں کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نواز رسول کو ایسا بول رہے ہیں یہ لوگ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا باقاعدہ ان کی داڑی نوچنے لگے ان کا کپڑا اور کرتا نوچنے لگے باقاعدہ اور سواری سے ان کو گرا دیا اس طرح سے آتا ہے یعنی آپ کو کس طرح سے انہوں نے دکھ کیا پریشان کیا ستایا کیوں صلاح کر لیے جو کی حدیث رسول کی رسولی پیشنگوئی میں انہوں نے صلاح کیا مسلمانوں کی استعمالیت کا سال کہا گیا اس وقت کو اس سال کو عامل جمعہ کہا گیا اور وہ بہت ہی خسائند قدم تھا تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسن جو فوج لے کر کے جا رہے تھے وہ ایسا لگتا تھا ہے کہ پہاڑ کی طرح سے رائے لائے مارتے ہوئے جا رہا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر پائے گا دیکھا تو کہا کی کیا ہوگا مسلمانوں کا اگر آپ اس میں ٹکرا گئے تو کتنی بڑی عظیم جنگ ہوگی کتنی بڑی لڑائی ہوگی کتنی لوگ مارے جائیں گے اس کے بعد انہوں نے سلح پیش کی حضرت معاویہ نے فورا قبول کیا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہا جو کچھ آپ کہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں اس طرح سے سلح ہو گئی اور اس میں جو بتایا جاتا ہے یہ سرٹ رکھا وہ سرٹ رکھا کوئی سرٹ نہیں یہ سب روافظ کی طرح سے دنیا بر کے فضول باتیں بتائی جاتی ہیں سرائی تغیرہ کچھ نہیں بس سلح ہو گئی تاکہ آپس میں اتفاق ہو جائے کوئی سلح نہیں ہے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ یا اہلِ بیعت ہیں دوسرے لوگ ان کی قدردانی عزت افضائی اور جو ہر سال ہو جاتے تھے ملنے کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتے تھے ساری چیزیں وہ ہستے معاویہ کرتے تھے اس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے اور ان کے جو لوگ تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے لیکن شرائط جو مختلف طریقے سے لوگ پیش کرتے ہیں ایسا کوئی تاریخ سے ثابت نہیں ہے تو یہ آپ کردار دیکھیں گے خوارج کا کہ ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ یہ سلح ہو جائے حالات جب ٹھیک ہو گیا تو جن خارجیوں نے بلوائیوں نے ہستے عثمان کو شہید کیا تھا آپ پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے انہی خارجیوں نے ہستے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا سب سے جو ہے ہستے معاویہ نے بدلا لیا چن چن کر کے جاسوس بھیج بھیج کر کہ ان کا پتہ لگواتے تھے اور پکڑواتے تھے کہ کون کون شریک ہوا تھا ایک جہل بنا رکھا تھا ہستے معاویہ نے اس میں ان کو بند کر دیتے تھے آپ دیکھیں گے حضرت معاویہ کے دور میں یہ لوگ سر نہیں اٹھا سکے اس وقت کیوں حالات صدر گئے تھے یہ ایک خاص چیز آپ دیکھیں گے تاریخی اسلام کے اندر کہ حالات جب صحیح رہتے ہیں ملکی حالات کے اندر جب امن و استحقام رہتا ہے تو پھر یہ جو ہے چھپے رہتے ہیں انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں لیکن جیسے ہی سیاسی اعتبار سے کمزوری پیدا ہوگی طاقت کے اعتبار سے خلفشار ہوگا اس طرح سے حکومت کمزور ہوتی ہے اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ خروج اور بغاوت اصفت کرتے ہیں اور یہ جو اسباب بتاتے ہیں موقع سے کیسے میں فائدہ اٹھانا چاہیے یہ چیزیں بتاتے ہیں تو حضرت معاویہ کے دور میں آپ کی خلافت کے زمانے میں یہ لوگ سر نہیں اٹھا سکے آپ کی افات کے بعد آپ کے فرزند جو تھے یزید بن معاویہ آپ کے زمانے میں پھر ان لوگوں نے سر اٹھانا شروع کیا چنانچہ دیکھیں گے چونکہ یہ معاملہ پہلی بار ایسا ہوا تھا خلافت کی منتقلی حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے ہی میں پھر دوبارہ خلفشاری کا شکار نہ ہو پھر دوبارہ جو انتشار پیدا نہ ہو اور آپ نے بہت سارے صحابہ سے اس وقت جو موجود تھے ان سے مشورہ لیا تو یہی ہوا کی اپنی ہی اولاد میں سے بنو میہ ہی میں سے کسی کو منتخب کر دیا جائے والی حد انہوں نے اپنے بیٹے کو منتخب کر اس کے لئے استخارہ بھی کیا اگر یہ میرے لئے صحیح نہ ہو یہ انتخاب جو میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میری زندگی میں موت دے دے انہوں نے استخارہ کیا اور صحابہ سے مشورہ لیا اور پورے جو اس وقت اسلامی حکومت تھی ہر جگہ بڑے بڑے سہروں میں جا کر کے لوگوں سے مشورے لئے اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا تاکہ بعد میں اختلافات کا سامنا نہ کرنا پڑے ہاں بعض لوگوں نے اختلاف کیا تھا ان میں بڑا نام جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا لیکن آپ نے ان کی زندگی میں ایسا کوئی اختلاف نہیں کیا تھا اس سے انتخاب سے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چلے گئے خواری جو تھے انہوں نے اس کا موقع سے فائدہ اٹھایا حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد انہوں نے فائدہ اٹھایا اور حضرت حسین کو اپنے علاقے میں کوفہ کے اندر بلانا شروع کر دیا خطوط بھیج بھیج کر کے کیوں بلائے جائے اور اس طرح سے یہ لوگ فتنہ فیلانی کی کوشش میں لگ گئے برحال بہت سارے خطوط آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو صحیح بات ہے انہوں نے مکہ کے اندر کہا بعض صحابہ نے عبداللہ بن عباس اور دوسرے لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر کہ جو ہے جانا آپ کا صحیح نہیں ہوگا ان لوگوں نے آپ کے بھائی کو پریشان کیا آپ کے بھاپ کو پریشان کیا وہ کسی کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں ہمارے پیشے پڑ گئے ہیں میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مکہ کے اندر حرم کے اندر وہ اختلافات ہو اور قتل الرخوں ریزی ہو ہماری وجہ سے تو میرا یہاں سے نکل جانا ہی بہتر ہے اس لئے آپ جو ہے اپنے اہل خانہ کو لے کر کے وہاں سے نکل گئے ورنہ دیکھئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کی خلاف نکلے تھے یہ مقصد تھا وہ مقصد تھا جہاد مقصد تھا حق کے لئے نکلے تھے کس کے لئے نکلے تھے تو حکومت کے خلاف وہ نہیں نکلے تھے اگر حکومت کے خلاف نکلتے یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ ایک جمعیت لے کر کے نکلتے باقاعدہ ایک گروہ لے کر کے نکلتے اس میں طاقت والا گروہ ہوتا نوجمان ہوتے لڑنے والے ہوتے اور ظاہر سی بات ہے حضرت حسین اگر اس طرح کا دعویٰ کرتے کہ ہم جو ہے حکومت وقت کے خلاف نکل لے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ دیتے دیکھئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے لوگوں نے ساپور حجاز کے لوگوں نے مکہ کے مدینہ کے لوگوں نے کوفہ بسرہ کے لوگوں بہت سارے لوگوں نے یمن کے لوگوں نے ساتھ دیا تو حضرت حسین اگر اس طرح سے کہتے آپ ایک مضبوط دعویدار تھے آپ اگر معمولی بات کہہ دیتے کہ میں جو ہے خلافت چاہتا ہوں تو سارے لوگ آپ کا ساتھ دیتے عبداللہ بن زبیر کا کوئی نہیں دیتا ساتھ لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں کہا تو یہ سب جھوٹی بات ہیں آپ اگر ایسا چاہتے تو کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کہا آپ جو ہے وہاں جا رہے تھے یہ کہہ کر کے کہ یہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں میں وہاں جا کر کے حالات کو سبھالنے کی کوشش کروں گا ان کو سمجھاؤں گا ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے آپ جو حکومت کا تعاون کرنے جا رہے تھے اسی لئے آپ صرف اہل خانہ کے ساتھ گئے تھے اپنے خاندان کے ایک ساتھ مسلم بن اقل کو آپ نے بھیج دیا تھا اپنے چچیرے بھائی کو کہ وہاں جا کر کے دیکھیں کیا حالات ہے اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ پہنچے تو ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بھیج کرنا سرو کر دیا اور پتا چلا کہ بعد میں ان کو مار دیا گیا تو پھر یہ وہاں جانے سے ارادہ ترک کر دیا راستے ہی میں اور کہا میں وہاں نہیں جاؤں گا ہمارے لئے وہاں بالکل خطرہ ہے اب میں ملک سام ڈائرٹ جاتا ہوں جو وہاں کے یہ سرپسند تھے خارجی تھے یہ لوگ راستے میں انہوں نے گھیر لیا آپ دیکھیں گے ہستے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہیں جاتے ہیں راستے میں پہلے بہت پہلے آپ جو ہے بائیں طرف یعنی لیفٹ میں آپ مڑ جاتے ہیں دمس کی طرف اور بہت دور تک چلے جاتے ہیں کربلا کے مقام پر وہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے وہ دراصل سام جانا چاہتے تھے دمس جانا چاہتے تھے حکومت وقت کے سامنے جانا چاہتے تھے وہاں پہ جانا چاہتے تھے یزید بن معاویہ کے پاس جانا چاہتے تھے لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی آپ یہاں کیوں جا رہے ہیں کہا یہاں جانا میرا سائی نہیں ہے ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ان لوگوں نے مجھے بھی نہیں بکسیں گے میں جا رہا ہوں ڈائرٹ حکومت کے پاس اور وہی پر میں اپنا معاملہ تے کر لوں گا اب ان لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ ہمارے خطوط ان کے پاس ہیں بھوریا ہے بھر کر کے یہ دکھائیں گے تو ہمارے خیر نہیں ہوگا اس طرح سے وہاں پر لڑائی ہو گئی اور ان کو جو ہے سہید کر دیا گیا مظلومانہ طریقے سے تو انہی سرپسندوں نے مارا تاکہ جو ہے یہ ہماری پوری خبریں انہاں تک حکومت تک پہنچانا دیں پھر اس کے بعد وہاں کہانی گڑی گئی دنیا بھر کی ورنہ صحیح روایتیں جو موجود ہیں البداء اور نیہا وغیرہ کے اندر کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے میں واپس چلا جاؤں جہاں سے آیا ہوں یا جہاں جہاد کرنے کے لئے میں چلا جاؤں یا یزید کی ہاتھ پہ میں بہیت کرنے کے لئے جا رہا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لئے مجھے ادھر ہی جانے دو لیکن آپ کو جانے نہیں دیا گیا تو یہاں آپ دیکھیں اس واقعے میں بھی بلکل جو ہے مجھول باتیں ذکر کرتے ہیں اور جو حقیقی بات ہے اس کو چھپا دیا جاتا ہے یہاں بھی سرپسندوں ہی کا کردار آپ کو انہی خارجیوں اور باغیوں کا کردار نظر آیا کیونکہ ان کے ساری راز کے باتیں ان کے خطوط جو ہے حسین کے پاس تھی اور جانتے تھے کہ حسین جو ہے وہاں سب کچھ بتا دیں گے اور یہ ہمارے قابو میں نہیں آئے تو پھر جو ہے وہاں پر لڑائی ہوئی اور ان کے خیموں کو جلا دیئے سب سے پہلا کام انہوں نے کیا ثبوت مٹانے کے لئے اور دیکھئے جو مجرم ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ وہ ثبوت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں چاہے جان ہی چلی جائے دیکھئے ثبوت مٹانے کے لئے صرف انہوں نے یہ کام کیا کہ نماز رسول حضرت حسین تک کو انہوں نے صحیح کر ڈالا اور اس میں قصے بنائیں گے اور اس میں جو حکمت وقت کو یزید بن معاویہ کو اگر دیکھیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ جا رہے تھے اپنے خاندان کے ساتھ کہیں حکومت کے خلاف تو لڑنے کے لئے جا نہیں رہے تھے کوئی آپ کے ساتھ بڑی جمعیت بھی نہیں تھی لیکن لوگوں نے اس طرح سے ان خارجیوں نے تو یہاں بھی کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہاں بھی انہی سرپسندوں کا ہاتھ ہے اس کے بعد آپ کے سامنے خوارج کے تعلق سے جو پرانے زمانے میں قدیم زمانے میں یعنی خلافت رہزدہ کا دور ہو یا بنی امیہ اور عباسی کا دور ہو اس وقت ان کا کیا کردار رہا حکمرانوں کے ساتھ اور کیسے ان لوگوں نے خروج کیا اور پھر اس کے بعد موجودہ دور میں جو اصل ہے ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں موجودہ دور میں دکھانا ہے کہ کیسے ان کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں اور امت مسلمہ کو موجودہ دور میں ان کی وجہ سے کس طرح سے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ملک کا ملک کیسے تباہ اور برباد ہو گیا ہے اس وقت کیسے ان لوگوں نے شرپسندی کی تھی ان کے اندر کیا صفات پائی جاتی تھی اور وہی صفات ان کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی نسستوں میں بیان کی جائیں گی تب تک کے لئے انتظار کیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی